بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص صدقات کے لئے حاضر ہوں کہ کس شخص کو کیا صدقہ خاص صدقات دینے چاہیے کہ اس کی آئیوی بڑی سے بڑی مشکل پسیبت دور ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیکل سٹور پہ ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار دعائیں پڑی ہوتی ہیں مریض کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو اس پانچ ہزار دعائیں میں سے کون تھی میڈیسن یا سیرف ایسا ہے جسے وہ پیے گا تو اسے شفاہ ہو جائے گی اور وہ یقیناً کسی ڈاکٹر کے پاس کسی سپیشلسٹ کے پاس اس غرض سے جاتا ہے کہ وہ اس کا میڈیکل چیک اپ کر کے اسے دعا تجویز کر دے جیسے اسے شفاہ ہو جائے شفاہ کاملہ رسیب ہو جائے اسی طریقے سے اسٹالوجی بھی ایک سائنٹیفک علم ہے بارہ منطقہ دول بروج میں جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو ستارے اپنے اصرار چھوڑ جاتے ہیں بارہ گھروں میں ستارے کئی نہ کئی بیٹھے ہوتے ہیں بعض گھرات جو پہلا گھر ہے اس کا مائنڈ کا لارڈ اگر خراب گھر میں بیٹھا ہوگا ہے وہ شخص اتنا ذہین نہیں ہوگا آج ہی میں ایک ذائچہ دیکھ رہا تھا کہ تالے کے درجات سے ایک شخص کہ کیتو کے درجات پہلے میں گھر میں تھے وہ شخص نارمل نہیں تھا تو اسے میں نے صدقات بتائے سر کے صدقات بتائے انڈے کو صدقات بتائے ناریل کا صدقات بتائے اور کچھ اور میں نے ان کو صدقات بتائے اب کسی کا خانہ مال ہے تو اس کے بال کا ستارہ اگر ذائچہ کے آپ یاد رکھیں کہ چھے آٹھ بارنگ گھر زمانی یاد کر لیں یہ گھر خراب ہوتے ہیں اب کوئی ستارہ چھے گھروں کا بالک ذائچہ کے کل بارنگ گھر ہیں باروں میں سے تین گھر خراب ہیں باقی گھر تقریباً نارمل ہیں اچھے ہیں اور فائدہ دینے والے ہیں ستارے اگر چھے آٹھ بارہ میں بیٹھ جائیں تو وہ قوت نہیں دیتے باقی گھروں میں اگر بیٹھ جائیں اگر اچھے بھی ہوں اور اگر سورج کے قریب ہوں فرض کریں کہ ستارہ مشتری شرف کا ہے اور اس کے ساتھ سورج اگر اس کے قریب ہے کہ اس نے اسے تیسل شوا گروب کر دیا تو ایسا شرف بھی باندھ پڑ جاتا ہے چاہے ستارہ زہلی کیوں نہ ہو اس طرح ستاروں کی شرفات بھی وہ کام نہیں دیتے گروب ہو جاتے ہیں ہر زہلی کا ستارہ جیسے خانہ مال کا ستارہ ہے اس کے شد بل اس کے درجات اگر کمزور ہیں یا کم ایک سے لے کے دس تک اسے ستارہ بالک کم اتفال کراتا ہے بچپنا ہوتا ہے اس کا اور یارہ سے لے کے بیس تک وہ ستارہ جوانی میں آ جاتا ہے پھر اکی سے لے کے تیس تک وہ ستارہ بڑھا پہ بھی آ جاتا ہے تو ہم زہلی پر دیکھتے ہیں کہ کون سا ستارہ ویک ہے تو اس کے کیا صدقات دیے جائیں یا اس کو کیا جوہرات بنایا جائیں اسی طریقے سے ذائچے میں خانہ مال ہے بہن وئیوں کا مالک ہے تیسرا چوتھا زمین دائیدار پراپٹی روپیہ پیسہ گھر کے سکھ کا مالک ہے پانچوے گھر کا تعلق ہے شعور سے اولاد سے محبت سے انعامات سے چھٹا ستارہ کیریر ملازمت اور مقدمات اور مخالفین اور حسد اور مقدمات سے اس کا تعلق ہے بیماری سے اس کا تعلق ہے اور ساتھ میں گھر کا تعلق ہے پارٹرشپ سے آٹھ میں گھر کا تعلق ہے وراست اور یہ ویسے بھی ناس کر رہے ہیں اسے موت کا گھر بھی کہتے ہیں کوئی ستارہ اگر نومے گھر میں ہے تو یہ بھاگستان نومے گھر کا مالک ہے دسوں گھر کیریر کا یاروں گھر خواہشات اور باروں گھر خفیت دشپنوں یا خرچ کا گھر ہوتا ہے تو ان ستاروں کو تحقیق کی جاتی ہے یہ کوئی اچھا اسٹالوجی نہیں کر سکتا ہے کہ کون سا ستارہ ویک ہے کون سا ستارہ گروب ہے اس سے مدلکہ جو صدقات ہیں وہ دینے چاہیے اور اس سے مدلکہ اگر صدقات دیے جائیں اس کی مثال اکثر میں میں بھائیوں کو باز پر دیتا ہوں کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو تو سر پہ پٹی بھاننے کے بجائے اگر اس کے پاؤں پہ پٹی بھاننے جائے تو سر کا درد تو ٹھیک نہیں ہوتا اسی طریقے سے کوئی اچھا اسٹالوجر آپ کو ذائچے کے بارہ گھر دیکھ کے اس میں ستاروں کے نشست دے کے بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا صدقات دینا چاہیے یہ آپ کے خاص صدقات ہیں خاص طور پر آج کل لوگوں کو مالی مشکلات ہیں تو خانہ مال بڑا اہم ہے اور پھر جو یاروہ گھرہ ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ خواہشات کا گھرہ ہے تو یہ نومہ گھر بڑا اہم ہے اگر کسی کے مالی معاملہ دیکھ رہے ہو تو دوسرا نومہ یاروہ گھر خاص طور پر دیکھے جاتے ہیں کہ ان کی ستارے کہاں بیٹھے ہیں ان کی ستاروں کو کیسے طاقتور کیا جا سکتا ہے کیا جوہرات پہنے جا سکتے ہیں کیا صدقات نہیں جا سکتے ہیں کیا اس پہ آدمی پڑھے گئے کہ ان کی ستارے بہتر ہو جائیں تو آج میں نے آپ کی خدمت پر یہ خاص صدقات نکالنے کا کلیہ قائدہ ہدیہ کر دی ہے کالی میرے پاس ایک بیٹی آئی ہوئی تھی اپنی ماں کے ساتھ کہ میں آپ کے پاس پچھلے سال آئی تھی آپ نے مجھے ایک ایسا صدقہ بتایا کہ میری عمر اکتاریس اور بہتاریس سال ہو گئی ہے اور میری عمشانی ہو گئی ہے مجھے یقین کریں کہ اتنی خوشی ہوئی کہ وہ ٹو دی پوائنٹ اگزیکٹ سلکہ جو ان کے ذائجے سے نکلا اس کو میں نے حدیعہ کیا اور اس نے محبت سے خلوص سے دیا یقین سے دیا پروردگار نے اسے قبول کیا اور اس بی بی کی بیٹی کی اشاری خانہ باری ہو گی تو میں ایسے دوستوں سے بین بھائیوں سے عرض کروں گا کہ وہ بجائے پیسے ضائع کرنے کے صدقات ضرور دیں اللہ کے ہاں یقیناً قبول ہوتے ہیں کوئی چیز رائے گا نہیں جاتی لیکن اگر اگزیکٹ اس ستارے کی نوست کا صدقہ دیا جائے تو یقیناً اس کا پھل اور سمرہ بڑی جلدی مل جاتا ہے انشاءاللہ جلد ہی ہم کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے شازن جانی بے جاستی جیئے موسیقی موسیقی موسیقی